بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بریانی تیار کریں یہ بہت جلدی تیار ہونے والی ریسیپی ہے اور یہ میرے گھر میں بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے اور بہت زیادہ تیار ہوتی ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا کیونکہ یہ بہت ڈلیشیس تیار ہوتی ہے تو چلیئے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں بریانی دیسی گھی میں بھی بہت مزے کی تیار ہوتی ہے آپ کی مرضی ہے آپ آئل میں تیار کریں یا پھر دیسی گھی میں تیار کریں آپ آئل کو اچھی طرح سے گرم ہونے دینا ہے پھر اس میں پیاس آیت کریں گے دو سے تین عدد بڑے سائز کے میں نے پیاس لے لیں اور باری باری کٹھو اس میں ڈال دیلیں اب پیاس کو اس میں گولڈن براؤن کلر ہونے تک فرائے کر لینا ہے پیاس کا کلر بہت ہی خوبصورا سا گولڈن براؤن آ چکا ہے کلیم کو میں نے بند کر دیا اور اب اسے ہی کھا دینا اب کلیم کو میں نے دوبارہ سے اون کر دیا اب اس میں سابت زیرہ ڈالنا ہے 1 ٹی بل سپون کالی مچ 1 ٹی سپون لونگ 8 سے 10 ادر داچینی کے 2 پیس لے لینا ہے 1 ایچ کے اس میں ڈال دینا ہے چکن ڈال دینا ہے اسے میں نے واش کر کے اور سٹینر میں رکھ دیا اب چکن کو وائٹ ہونے تک چکن کو ٹرائے کر دینا ہے چکن کو میں نے گولڈن براؤن کلر آنے تک ٹرائے کر دیئے اپنے کو بلکل سلو کر دینا ہے اپنے کو بلکل سلو کر دینا ہے اب اس میں ٹھینٹ کر ایک باؤن کی قریبت ہی ڈال دینا ہے ساتھ اس میں یہ تھوڑا سا پانی دینا ہے تاکہ کوئی گھٹلیاں سپری سے ٹھینٹ کر دینا خلی صورت سے آگے ٹھینٹ کر دینا ہے چکن کے نمک ٹھینٹ ریجان ٹھینٹ س میں ٹھینٹ 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 جنجر پاوڑا 1 ٹی بل سپوڑا گارلک پاوڑا 1 ٹی بل سپوڑا حلدی پاوڑا 1 ٹی سپوڑا ساتھ ہی اس میں باریکٹی بھی ہری میرچے 3 سے 4 اگر اور یہ جو فرائے کر کے پیاس نکالی تھی ہاف یہ اس پکٹا دیں اس طرح سے اور ہاف رکھنی ہے دم کے لئے ساتھ ہی اس میں تھوڑا سا دھنیا اور تھوڑا سا یہ پوڑی ہے اور اب اسے کور کر کے ٹونٹی منٹس کے لئے پکنے دینا اس میں جو تہیے ہیں اس کا پانی بھی خوشک ہو جائے گا اور ٹرماتر بھی اس میں اچھی طرح سے کل جائیں گے اور ساتھ میں مسائلیں بھی بہت اچھے سے تیار ہو جائیں گے ساتھ ہی اس میں تقریباً 2 سے 3 پنچ کے قریب جائفل جاوی تری ڈال دیں گے ٹونٹی بریانی کا مصالہ بہت زبردست تیار ہو چکے اب اسے دم دینا ہے دم دینے سے پہلے بریانی کو سیٹ کر لینا ہے اس پین کے نیچے موٹا تبہ رکھیں اب چکن میں پہلے لیمن ڈال دیں آپ چاہے تو یہ چکن کو تیار کر کے نکال لیں اور تہہ لگا لیں میں نے کافی ساری بریانی جو آپ کو ریسیپی دی ہیں اس میں تہہ بھی لے دائیے لیکن آج میں اسی طرح سے چکن کو رہنے دوں گے اس کے اوپر رائس رکھیں گے چھوٹے سائز کے تین لیمن تھے اس کا جوس میں نکال دیا اب اسے میں نکس کر لیں اب نکس کرنے کے بعد اس کے اوپر دھنیا اور پدینہ آگینا اوپر سے نہیں لانا کیونکہ دھنیا اور پدینہ کالا ہو جاتے ہیں تو اس لئے اسی کی اوپر آ کر لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب آپ کیا کرنا ہے کہ ایسا گوھر کر دینا ہے سیکھیں اپلیں کو میں نے پہلے پانچ مینٹ ہے ہائے رکھا تھا تم اچھی طرح سے گرم ہو چکے اب بلکس سلو کر دینا ہے تقریبに 15 سے 20 minutes کے لئے سے دھنے دینا ہے جانسی کو دم دیئے ہوئے 20 minutes ہو چکے ہیں اب اسے چاروں طرف سے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے موسیقی 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 اللہ حافظ موسیقی موسیقی